اسلام علیکم سینہ سپر نیوز کے ساتھ میں ہوا شافرین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان سامنے آئے ہے انہوں نے کہا کہ دنیا نے تاوجہ نہ دی تو لاکھوں افغان بھوک اور سردی سے مر جائیں گے افغانستان میں انسانی بہران سنگین ہو رہا ہے پچیاندوے فیصد شہریوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بارشیں نہ ہونے سے قہد کی صورتحال ہے پاکستان تنہا یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان کی صورتحال پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو وہاں جنم لینے والے بہران سے اس قطعے کے ممالک سمیت یورپ بھی متاثر ہوگا چالیس لاکھ افغان مہاجرین کی آج بھی خدمت کر رہے ہیں مزید افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہونے سے دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع ملے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر طبانائی حماد ازہر نے عوام کو خبردار کر دیا کہا کہ درامدی گیس سارفین کو دینا شروع کر دیں تو کمپنیا دیوالیا ہو جائیں گی سردیوں میں گیس کے قلت کا ایل ان جیل سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں انیس سو پچاس کے بعد سے گیس کا بڑا زخیرہ دریافت نہیں ہوا ماضی میں اس مسئلے کو درست طریقے سے بیان نہیں کیا گیا گیس کے مسئلے پر قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اور ایل ان جی کے نئے ٹرمینلز لگانے جا رہے ہیں اسٹریٹ بینک آف پاکستان نے مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کی انوکھی منصوبہ بندی کر لی اسٹریٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں مزید ایک فیصد اضافہ کر دیا جبکہ شرح سود بیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اسٹریٹ بینک کی طرف سے جاری علامی میں کہا گیا کہ کرنٹ آکاؤن خسارہ سابقہ اندازوں سے بلند چار فیصد رہے گا قلیل مدت میں کرنٹ آکاؤنٹ اور تجارتی خسارہ بلند رہیں گے جبکہ مالی سال کی دوسری شش ماہی میں عالمی قیمتیں معمول پر آنے سے یہ مرحلہ بار کم ہوگا مہنگائی کی شرح نو سے گیارہ فیصد ہوگی مالی سال دوہزار تئیس میں مہنگائی کم ہو کر پانچ سے سات فیصد رہنے کا امکان ہے اور اب بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے سن میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے دوبئی میں چھ مفاہمتی یاد داشتوں پر دستاخت کر دیے ذرائع کے مطابق سن انویسٹمنٹ کانفرنس کے زیر احتمام پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت سوبے میں پانی اور بجلی سمیت چھ اہم منصوبوں کی مفاہمتی یاد داشت پر دستاخت کیے گئے دوبئی کے مقامی ہوتل میں حکومت سن کے زیر احتمام سن انویسٹمنٹ کانفرنس میں متحدہ عرب امراض کے وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ڈاکٹر تھائی بن احمد بھی شریک ہوئے چیئرمین پیپرس پارٹی نے کہا کہ ہم کراچی کے انفرائیسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کے منتظر ہیں اور آج جن چھ مفاہمتی یاد داشتوں پر دستاخت ہوئے ہیں ہم ان پر فخر محسوس کرتے ہیں سن کے وزیر اطلاعات و نشریات سعید غنی کا کہنا ہے کہ سن میں پھر لسانی فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے افتفسار کیا کہ کراچی میں لگائی گئے بینرز کے کیا مقاصد ہیں ہمارے ناراض دوست کون سے اختیارات مانگ رہے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے سعید غنی نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں سندھ حکومت کے پاس اختیار تھا کہ جسے چاہے وارٹر بوٹ کا چیئرمین لگائے انہوں نے کہا کہ کچرا اٹھانے کا اختیار دوہزار اکیس میں بھی میئر کے پاس تھا ہم نے دوہزار تیرہ والے بل میں اختیارات میں کمی نہیں کی بلکہ جو ترامیم بل میں کی اس سے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی میں حالات ایک بار پھر خراب ہوں بات وہ ماری جائے گی جو اکثریت میں ہوگی فواد چوہدری نے پیٹرول سستہ ہونے کے لیے دعا کی اپیل کر دی ہے فواد چوہدری نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول سستہ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا دعا کریں کہ پیٹرول مزید سستہ ہو جائے فواد چوہدری نے اعتراف کیا کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے مہنگائی ہے انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سستی گیس کے آدھی افراد کو عادتیں بدلنا ہوں گی قطرتی گیس کے لخائر ہر سال نوے فیصد کم ہو رہے ہیں بڑے شہروں کے اٹھائیس فیصد افراد کا بوجھ پورے ملک کے اٹھتر فیصد عوام اٹھا رہے ہیں گیس کا پورا نظام ری اسپرکچر کرنا ہوگا یہی صورتحال رہی تو چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی کراچی میں صفاقیت کے انتہا چھوڑیوں کے وار سے معصوم لڑکی کو قتل کر دیا گیا واقعہ نیو کراچی سیکٹر فائف جے میں پیش آیا سماجی کارکن سباسلم کو شہر پسندوں نے بے دردی سے چاکو کے بے درپے وار سے قتل کر دیا واقعہ کے اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر مہنچ گئی اور اہل محلہ کے بیانات قلم بند کر کے تفتیش شروع کر دی ایسے چوب بلال کولونی نواز بروہی کا کہنا ہے کہ سبا کو اس کے محلے دار غزنفر نامی ملزم نے چھوڑی کے پیدر پے وار کر کے قتل کیا ہے مقتولہ لڑکی نے گلشن مہمار تھانے میں ایک مقدمہ درج قرار رکھا ہے جس کی پیروی کے لیے مقتولہ گھر سے سٹی کورٹ جالیں کے لیے نکلی تھی گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی ملزم غزنفر کھڑا تھا جس نے لڑکی کو آتے دیکھ کر اس پر چھوڑی سے وار کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا سوشل میڈیا سارفین نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے آلہ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے اور اب سندھائی کورٹ سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ سندھائی کورٹ میں اسی اسکوائر یارٹ پر چھے منزلہ پورشن مرانے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی غیر قانونی تعمیرات اور پورشن میں لیاقتبات کا نمبر بھی آ گیا درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ اسی اسکوائر یارٹ پر چھے منزلہ امارت کھڑی کر دی گئی بلڈر مظہر اللہ، نیر احسن اور اس بی سی اے حکام کے خلاف کاروائی کی جائے جسٹس زفر احمد راجپوت نے استفسار کیا کہ بتائیں اس بی سی اے نے اب تک کیا کیا ہے وکیل اس بی سی اے نے عدالت کو جواب دیا کہ کچھ کہنے سے قاسر ہوں ریپورٹ منگوالی جائے حقیقت واضح ہو جائے گی عدالت نے معاینے کے لیے ناظر مقرر کر دیا سماعت 26 جنوری تک ملتوی کر دی گئی اور اب بات کریں گے ڈیفینس فیز ایک میں ڈکیتی کی ہونے والی واردات کی حوالے سے پولیس حکام کے مطابق ڈکیتی کی واردات رات چار بجے کے قریب پیش آئی تھی چار مسلح مزیمان، ایک کلو سونہ، سات موبائل فونز، ایک میک بک، ایک لیپ ٹاپ اور ایک قیمتی کیمرہ لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ مزیمان نے گھر میں موجود ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے بھی لوٹے مزیمان مبجنہ طور پر غیر ملکی افغانی شہری تھے پولیس کے جانب سے مزید تفتیش کا عمل بھی جاری ہے پاکستان میں سردیوں کی چھٹیاں کب ہوں گئے یہ اعلان کر دیا گیا وفاقی وزر تعلیم شبقت محمود نے کہا کہ آج وفاقی اور صوبائی سیکیٹریز کی ملاقات ہوئی ہے جس میں اتفاق کیا گیا کہ سردیوں کی چھٹیاں پچیس دسمبر سے چار جنوری تک ہی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ چھٹیوں کا نوٹفیکیشن متعلقہ حکومتوں کی جانب سے جاری کیا جائے گا اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے چار امواد ریپورٹ کی گئیں مجموعی امواد کے تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو تینٹالیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید تین سو ستر کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ نوازی ہزار نو سو تیرہ ہو گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں چوالیس ہزار چھ سو نو کرونا ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شہرہ صفر آشارہ آٹھ دو فیصد رہی اور اب آپ کو بتائیں کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے تین میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 173 رنس کا حدف دیا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ آورز میں 163 رنس پر آؤٹ ہو گئی پاکستان کے محمد رزوان 38 اور افتخار احمد 32 رنس بنا کر نمائی رہے مریم نواز کی سجدج ایسی کے دلہن بھی حیران رہ گئی اس رہو بعد میں سابق سیراعظم نواز شریف کے نوازے اور مریم نواز کے صاحبزاد جنہ سفدر کی شادی کی تقریبات جاری ہیں شادی کی خاص تقریب پر مریم نواز اپنے بیٹی کی شادی پر بندھن کر آئیں جس نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی سوشل میڈیا پر ملے جلے خیالات اور الفاظ کی جنگ جاری ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ دلہن سے زیادہ تو ساس کی تیاری کے چرچے ہیں تو کسی نے کہا کہ ساس نے بن سور کر بہو کے حصے کی ساری توجہ اپنی جانے برکوز کر لی تنقید کرنے والوں نے ایک کے بعد ایک تنس کے تیر چلائے جبکہ ایک خاتون بولی بس ساس بے رنگ لباس پہن کر کونے میں کھڑی ہو جائیں تو سب مطمئن ہو جائیں گے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سی ناصف پر نیوز موسیقی